Welcome back to another full pack of life changing video Guys اگر آپ لوگ بھی خود کو full طور پر مکمل چینج کرنا چاہتے تو آج کی ہماری full چینج جرنی والی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں کہ ویڈیو کے ختم ہوتے ہوتے آپ کے اندر ایک ایسی وائپ پیدا ہو جائے جو آپ کو مکمل طور پر بدل دے صحیح سنا بالکل مکمل طور پر بدل دے تو اس لئے آج کی ویڈیو کو محض ایک ویڈیو کے طور پر نہیں دیکھئے گا بلکہ اسے اپنی زندگی کا گیر سمجھیں جو زندگی کا ٹرن ہی بدل دے گی تو آپ لوگ بھی ٹاپ ون پرسنٹ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے جو آج پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں لیکن ہماری زندگی کی یہ ڈسٹیکشن ہمارے ہر کامیابی کے قدم کو چکنا چور کر دیتی ہیں پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کچھ سیکنڈز کی ریل کیسے ہمارے آسانی سے چار پانچ گھنٹے زائے کر دیتی ہیں اور ہماری زندگی پھر سے وہی پر آ کر رک جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس لئے دوستو ویڈیو کو آسان کرنے کے لئے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤں گا تاکہ انہیں آپ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائے پہلا پوائنٹ کے اگر واقعی آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا گیر تبدیل کرنا ہے تو ابھی سے ایکشن لینا پڑے گا ورنہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح اسے ایک موٹیویشن والی ویڈیو سمجھ کر سن کے چلے جاؤ گے اور پھر سے وہی گیم ایڈکشن مووی ایڈکشن سوشل میڈیا ایڈکشن جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہی ایڈکشن پھر سے رہے گا اس لئے دوستو اگر تو بدلنا ہے تو ابھی سے بدلنا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے سال ضائع ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ہوش آئے اس لئے اگر خود کو بدلنا ہے تو آج سے ہی ایکشن لینا ہوگا کٹ آؤٹ ڈسٹریکشن ڈسٹریکشن کو خدم کرنا حد سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے لیکن اس کے لئے میں بہت سا آسان فارمولا لے کے آیا ہوں اور وہ ہے پین اینڈ پلیئر اس کو ایک مثال سے کلیر کیا جا سکتا ہے فرض کرو آپ کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر اچیف کرنا چاہتے ہو اور اگر آج آپ نے ان ڈسٹریکشن کو جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا تو اگلے سالوں میں آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے جہاں پر آپ آج موجود ہو اگر آپ اپنی فائنینشل سیچویشن کو امپروف کرنا چاہتے ہو اور اگر آج آپ نے کچھ نہ کیا تو اگلے چار سالوں میں آپ کی یہی حالت رہے گی اگر آپ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو آج کی ہر کتاہی آپ کی فیزیکل ہیلتھ میں ایک زہر پیدا کر رہی ہے جس کا الٹی میٹ ریزلٹ ڈیزاسٹر کی شکل میں ہوگا جسے کنٹرول کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں رہے گا ہمارا سوشل سرکل اگر ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں اور اگر آج سے ہی ہم نے اسے چینج نہ کیا تو ہماری کل کیسے امپروف ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے جی ہاں یہ فارمولا ہے پین کا اگر نہ کیا تو اینڈ میں ہمیں پین ملے گی اور اگر ہم نے اپنا ایم چیف کر لیا تو اینڈ میں ہمیں پلیئر ملے گا اور پھر یہی فارمولا ہماری لائف کی ڈسٹریکشن کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرے گا اور یہ ہمارے ایکشن اور ہمارے بیہیور کو کنٹرول کرنے میں ہیلپول ثابت ہوگا پریکٹس فنڈامینٹل ہر کوئی ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ ہم فنڈامینٹلز کو اپنائیں اور یہ فنڈامینٹل سنتے ہیں سننے میں تو جتنے آسان لگتے ہیں لیکن کرنے میں ہمیں اتنے ہی مشکل لگتے ہیں جیسے صبح جلدی اٹنا رات کو جلدی سونا میڈیٹیشن کولڈ شاور جم بریتھنگ ایکسرسائز وغیرہ وغیرہ ہم ان فنڈامینٹل پر عمل کرنے کے لئے پوری طور پر تو موٹیویٹ ہوتے ہیں پر ہمارا مائنڈ اتنا زیادہ پریشرائز ہو جاتا ہے کہ پھر ایک دم سے ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ہم پھر بری طرح ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم خود کو انڈر پریشر لے گئے تھے اور ہم سے کوئی بھی فنڈامینٹل پر پریکٹس نہ ہو گئی اس کا بیسٹ حل ہے کہ آپ سب ان فنڈامینٹل پر جو آپ کی نظر میں سب سے ضروری اور ایزی لگ رہے ہیں ان کو فالو کریں وہ بھی ایک ریلیکسٹ اور ایزی وے میں جیسے جاپان کے لوگ ایک ٹیکنیک فالو کرتے ہیں جسے کائزن ٹیکنیک کہتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے رات کو جلدی سونا ہے تو کوشش کریں کہ ہر دن دس منٹ پہلے سے سویں ایکسسائز کرنی ہے تو کم سے کم ٹائم سے سٹارٹ کریں اگر کوئی فوکس سے کام کرنا ہے تو کم سے کم بیس منٹ کے لیے فوکس کر کے کام کریں لیکن ضرور کریں اور کم سے کم اور ایزی وے میں کرنا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ملے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ہم آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں جیسے کچھوے اور خرگوش والی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی اسی کو سامنے رکھیں کہ کچھوے کی طرح رکھنا نہیں اور ہر روز ایمپلیمنٹ کرنا ہے پریورٹائز یور گولز کچھ بھی آپ کی زندگی کے گولز ہیں ان گولز کو ڈیپلی تھنکنگ کر کے اور فل سوچ سمجھ کر ان گولز کی ایک لسٹ بنائیں جو آپ کی زندگی کے گولز ہیں اور ان گولز کو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں ڈیلی گولز اور لانگ ٹرم گول اور پھر ان گولز کو پریورٹائز کریں جو سب سے ضروری اور اہم گولز ہیں انہیں پہلے نمبر پر رکھیں پھر دوسرے نمبر والے گولز اور پھر تیسرے نمبر والے گولز اس طرح جب ایک لسٹ بن جائے گی تو ڈیلی گولز کو کیزن ٹیکنیک کا ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح پر ڈیلی فالو کریں اور لانگ ٹرم میں سے جو گولز سب سے پہلے نمبر پر ہیں انہیں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور باقی لانگ ٹرم گولز کو پینڈنگ میں رکھو کیونکہ جب زندگی کا ایک بھی گول آپ نے اچیف کر لیا تو آپ کے برین کو ایک سیٹ اپ مل جائے گا جس کے مطابق آپ کو کام کرنا اب آسان ہو جائے گا اور باقی گول آسانی سے اور کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جائیں گے نیگیٹیف تھوڈس جب بھی زندگی کو چینج کرنا ہوتا ہے تو لیازمی نیگیٹیف تھوڈس انسان کو ڈراتی رہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ مسئلے مسائل ہوں گے یہ مشکلات ہوں گی یہ چیزیں ناممکن ہوں گی تو ان کا بیسٹ حل یہی ہے کہ حمد نہیں ہارنی اور آپ نے جو سوچا ہے اسے کر کے ہی رہنا ہے اور اگر آپ کوشش کرو کے تو دیکھنا آپ کو اپنی کوشش سے زیادہ ہی ملے گا حوصلے بلند رکھتے رہنا ایک دو بار اگر نہ بھی پورا ہو سکا مقصد زندگی کا تو حمد نہیں ہارنی ان نیگٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے گریچیٹیوٹ بھی حد سے زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گا اگر لمحہ با لمحہ آپ شکر گزاری کرتے رہو گے تو چیزیں آسان سے آسان ہو جائیں گی کیونکہ اب آپ نے اپنے اندر پوزیٹیو نیس پیدا کر لی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشانی ختم کر کے شکر گزاری کرنا شروع کر دی ہے ایوائیڈ بیڈ انفلوینسز کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورا طلاب گندہ کر دیتی ہے اس طرح یہ بیڈ انفلوینسز آپ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیں گی اس لیے دوستو اگر تو آپ کی ایسی کوئی گیدرنگ ہے یا کوئی ایسا سوشل سرکل ہے تو ان کو ہر حال میں آپ کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اور کہہ لیں کہ آپ خود کو کنٹرول کرو گے اور خود کو ان کے انفلوینسز سے بچا لوگے تو یہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے تو اس کا انسان کے برین پر لازمی لازمی اثر رہتا ہے اور انسان کی سوچ اور اس کے ایکشنز بدلتے ہوئے اگر انسان خود نوٹس نہ بھی کرے لیکن ان چیزوں کا بے حد ان کے ایکشنز پر عمل دخل ہوتا ہے اس لیے دوستو اگر تو آپ واقعی خود کو بدلنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ ہمیشہ کے لیے ان بیڈ انفلوینسز سے دور رہو تاکہ آپ اپنے ایم کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اچیف کر لو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ